بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم کرم سلیم اور امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے فل لیک جو ہے اس کو فرائی کریں گے چکن کا فل لیک اور تھوڑا سپائسی بنائیں گے بہت ہی مزے کا بنے گا انشاءاللہ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ ہمارے پاس فل لیک پیس تو سب سے پہلے ان کو ہم ڈیپ کٹ لگائیں گے گہرے کٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح گہرے رکھ کے کٹ لگا لیں گے تو سب سے پہلے اس کی میرینیشن کرنی ہے میرینیشن کے لیے لسر ندرک کا پیس شامل کریں گے ایک چممچ حلدی کا یہ یاد کریں گے دو چممچ جو ہیں وہ ہم نمک شامل کریں گے دو چممچ خوشک دنیا کا پاودر یہ ایڈ کریں گے تو یہ تھوڑا ہم سپائسی بنا رہے ہیں اس لیے ایک چممچ چاڑ مسالے کا بھی جائے گا کسی ہوئی لال مرچ جسے ہم دادر مرچ بولتے ہیں یہ بھی تھوڑی شامل کریں گے تھوڑی سی کسی ہوئی کالی مرچ بھی شامل کریں گے اور ابھی ہم اس میں کشمیری مرچ شامل کریں گے کلر کے لیے تو یہ آدھا چمچ ہم شامل کریں گے آدھا چمچ گرم مسالہ پسا ہوا یہ شامل کریں گے دو عدد لیمن جو ہیں ان کا راست شامل کریں گے بیج نکال لیے ہیں ابھی دو ایک شامل کریں گے سب سے لاسٹ میں تھوڑا سا کارن فلور جو ہے وہ بھی شامل کریں گے تھوڑا ہی کریں گے زیادہ نہیں کریں گے ہاتھ کی مدد سے اسے سہی طرح مکس کریں گے میرینیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی یہ لاسٹ میں شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو ہم نے کٹ لگائے ہوئے ہیں ان میں سہی طرح مسالہ جو ہے یہ سارے کا سارا لگنا چاہیے اس طرح اس کو میرینیٹ کرنا ہے ہم نے میرینیٹ کی ہوئے الحمدللہ الحمدللہ ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹے کے لیے اس کو ہم نے میرینیشن پر رکھ دیا تھا ابھی اس کو ہم کریں گے فرائی جب اس کو اس کے اندر فرائی کرنا ہے تو وہ میڈیا مہاش پر کرنا ہے اور تھوڑا ٹائم لگا کے کرنا ہے اور دو دفعہ فرائی کریں گے کیونکہ یہ لگ پیس جو ہے سہی طرح اندر تک جو ہے وہ سہی طرح فرائی ہونے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی کرسپی بنے گے ہمارے فل لگ چکن جو ہے بہت ہی کرسپی بنے گا اور چٹ پٹا بھی بنے گا کیونکہ مسالے جو ہے وہ تھوڑے ہم نے اس میں تیز رکھے ہیں الحمدللہ اب اس کو نکال لیں گے اور بہت ہی کرسپی دیکھنے میں دیکھیں ماشاءاللہ بہت یمی لگ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم ایسر estava اللہ protesters میں ۔ ۔ آئل جو بہت زیادہ گرم ہے تو اس کی سائٹ چین کر لیتے ہیں اس کی بھی چین کر لیتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نے دو دفعہ فرائی کرنا ہے تو اس لئے ابھی نکال لیں گے ابھی یہ صحیح طرح اندر تک پکا نہیں ہوگا تو ایک دفعہ تمام جو لیک پیسز ہیں ان کو فرائی کر لیا ہے اب ایک دفعہ دوبارہ فرائی کریں گے سارے کے سارے بسم اللہ الرحمن اور انایا جو ہے وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ کب بنیں اور کب بنایا کھائے کھانے ہیں آپ نے کھانے ہیں کھانے ہیں آپ نے کھانے ہیں تو دوبارہ فرائی کرنے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کیونکہ پیسز کافی بڑے ہیں تھوڑی بہتی جو کسر رہتی ہے وہ اس سے انشاءاللہ یہاں پر نکل جائے گی تو آگ جو ہے وہ بلکل ہلکی رکھی ہوئی ہے ہم نے اور الحمدللہ یہ بلکل کیار ہوگی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ یہ بہت مزے کی بنی ہے تو اسی طرح آپ بھی ٹرائی کیجئے گا تو ابھی اس وقت ابو جان اور امی جان یہاں پر نہیں ہیں تو ان کے لئے گھر ہی لے کے جانا پڑے گا کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں تو ابھی آگے ہوں گے تو گھر جاک ان کو ٹیسٹ کروائیں گے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ مزا آئے گا آپ کو بھی اور فرائیز کو دو دفعہ کرنا تو انشاءاللہ بہت جل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا دعاوں میں جو یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ